موسیقی اسلامباد ہائی کورٹ بار کی دعوت تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی اور عمران خان صاحب کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایونٹ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اسی اسلامباد ہائی کورٹ بار کے جس فنکشن کے اندر عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے اسی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر مریم صاحبہ بھی موجود تھی اور مریم صاحبہ کے کیس کی بھی سماعت تھی اور وہاں پر بھی ایک ای ایسا دلچسپ واقعہ ہوا جو آپ کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ واقعہ سنگے آپ اپنی ہسی نہیں روک پائیں گے تو یہ کہنا بھی کچھ غلط نہیں ہوگا اگر سے اس سماعت کے بعد مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس پریس کانفرنس بھی کی کچھ ڈیٹیلز اور اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ دلچسپی کا بہت زیادہ سماعت چورو ہوگی مریم صاحبہ گئی وہ آن پہ جا کر وہ بیٹھ گی کمرہ عدالت یقینی طور پر مریم صاحبہ جائیں گی تو وہ کچھا کچھ بھرا ہوگا اور وہ جو صورتحال ہے یقینی طور پر ویسی ہوگی کہ ہر ایک بندے کی نظریں ہیں وہ مریم صاحبہ پر ہوں گی اور وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں اور کس کس طریقے سے نیب نے انتقامی کاروائی کی ہے اور ابھی تک وہ اپنے شواہد پیش نہیں کر رہے اور اسلامباد ہائی کورٹ بار بار ان کو یہ بات کیا چکی ہے فاضل بینچ ان کو یہ بات کافی مرتبہ کیا چکا کہ آپ اپنے شواہد پیش کریں لیکن ہر مرتبہ اس کے لیے ڈلینگ ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں اسی دوران اسی دوران مریم صاحبہ کی طرف سے عرفان قادر صاحب کو بلایا جاتا ہے عرفان قادر صاحب مریم صاحبہ کے پاس آتے ہیں مریم صاحبہ ان کو کوئی چیز دکھاتی ہیں اور عرفان قادر صاحب واپس سے لے جاتے ہیں روسترم کے سامنے اور وہاں پر جا کر ججے سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مرکوز کرانی ہے انہوں نے کہا جناب بتائیں معاملہ کیا معاملہ وہ انہوں نے انہوں نے کہا یہ بتایا کہ عدالت میں موجود ایک شخص ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر عدالت کی کاروائی کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ میڈیا پر شیئر کر رہا ہے اور میری موقعہ کے اوپر الزامات آئید کر رہا ہے لہٰذا اس کو روکا جائے تو عدالت نے کہا بھئی ہم پر جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے اندر ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اب معاملہ گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس سماعت کے دوران بیٹھے ہوئے تھے رپورٹنگ کے لیے صدیق جان صاحب بھی جو ایک معروف یوٹیوبر بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے خاص قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں لیکن وہاں پر اگر وہ موجود ہیں تو یقینی تو اپر وہ اپنی وی لاغز کے لیے یا اپنی اوفیشل ذمہ داریاں اور اس ٹویٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے عدالت میں ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے وہ تسبیح کے دانے گھراتے گھراتے موہ میں کچھ پڑ رہی ہیں اور پڑ کے جو بینچ کے موزز اراکین ہیں ان کی طرف دیکھ کے پھونکیں مار رہی ہیں یہ صدیق جان صاحب نے کر دیا ٹویٹ اب وہاں پر بھی یقینی تو کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ٹویٹر دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے وہ کسی شخص نے وہ ٹویٹ دکھا دیا مریم صاحبہ کو مری عرفان قادر صاحب کو عرفان قادر صاحب کو بلا کے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ دیکھو یہ یہ ہم پر مجھ پر اس بات کا الزام لگا رہا ہے یعنی وہ الزام جو ہم لگاتے ہیں بشرا بی بی پر ویسا ہی الزام یہ ہم پر لگا رہا ہے کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر کوئی عملیات کر رہے ہیں اور ان عملیات کے نتیجے میں ہم نے عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں کرانا ہے عرفان قادر صاحب یہ سنتے ہیں اور اٹھ کے آگے چلے جاتے ہیں جا کے عدالت کے سامنے یہ ساری صور رکھتے ہیں کہ جناب صدیق جان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا جو انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا صدیق جان صاحب نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا کچھ آگے ان کو بتاتے ہیں کہ جناب وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ بات انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کی ہے یہ اس کا سکرین چھوٹ ہے تو جج صاحب باننا ہے انہوں نے حاسا نکل جانا ہے کہ یہ اب ہم اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں ایک بندے نے ایک چیز دیکھی اس نے اس پر ٹویٹ کر دیا اب آپ پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے تو اس سے ہمارا تو کوئی لینا دینے نہیں ہے ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مقدمہ کو سننے کے لیے آپ کے موقف کو سننے کے لیے سچ کو جانچنے کے لیے اور جو بھی ہمارے رائے بنے گی اس حوالے سے وہ ہم اکارڈنگلی آپ کو اپنے فیصلے میں اگاہ کر دیں گے یہ والے معاملے سے ہمارا کوئی لینا دینے نہیں ہے آپ جانے اور وہ جانے یعنی صدیق جان صاحب وہاں پر ان کی جو انٹری تھی اس نے ایک ڈراما کیریئٹ کر دیا بعد میں مریم صاحبہ یہ سماعت ختم ہوتی ہے مریم صاحبہ باہر آتی ہیں اور باہر آکے وہ حسب روایت وہ میڈیا ٹاک بھی کرتی ہیں اور اس میڈیا ٹاک کے اندر اگر میں اس کا جائزہ لوں تو اس کے اندر مجھے دو یا تین نقاط ہیں جو ذہا تھوڑی سی اہمیت کے حامل ہیں سب سے پہلے اور بڑا دلے رانہ بات جو انہوں نے کی ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب سیاست اپنی جگہ پر اور یہ جو اس وقت کے معاشی حالات ہیں یہ اپنی جگہ پر اگر سی ایسی میدان کی بات کریں تو عمران خان اور انس کی جماعت کے مقابلے کے لیے میں اکیلی کافی ہوں مجھے کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا کون نہیں کھڑا ہوگا یا اس وقت موجودہ حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں یعنی شباز شریف صاحب حمزہ شباز یا دیگر لوگ وہ آ کر میرے موقف کا ساتھ دیں گے میرے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کے پیرا دیں گے نہیں دیں گے میں عوام کے پاس جاؤں گی اور عوام کے س سامنے جا کر اپنا کیس رکھوں گی اپنا موقف رکھوں گی اپنا بیانیاں رکھوں گی اور عوام کی طاقت سے ہی میں عمران خان صاحب کا مقابلہ کروں گی نہ صرف مقابلہ کروں گی بلکہ ان کو اچھا خاصا پلٹیکلی ڈنٹ بھی دوں گی اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ایک ماں رانہ سناولہ سے در کر پشاور میں جا کر بنکر میں چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لانگ مارچ جب کرتے ہیں تو تب بھی لوگوں کے بچوں کو آگے کرتے ہیں اور خود پیچھے چھپ جات چھپ جاتے ہیں یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک جانب ہارڈ ٹائم دینے کی بات کی ان کا ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو پلٹیکل مقابلہ ہے مسلم لیگ نون میں وہ صرف میں کر سکتی ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا دوسرا جو ابھی ریسنٹلی کل رات کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یقینی طور پر یہ وہ معاملہ ایسا ہے جو اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا بلکہ بہت سارے حکومتی وزرانے جس پر خاج عاصف صاحب ہیں کمر زم سمان کائرہ صاحب ہیں اور دیگر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ہر ایک حکومتی وزیر میڈیا پر آ کر اس بات کو ڈیفنڈ کر رہا ہے کہ جناب اسی کچھ نہیں کیتا جو کچھ کیتا سی پچھلیا نہیں کیتا سی ہم تو صرف اور صرف کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیمج کو کنٹرول کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان کا موقف ہے مریم صاحبہ یہ کہتی ہے اس ساری صورتحال میں کہ عمران خان نے جاتے جاتے جو تباہی مچائی ہے اس سے نکلنے میں مہینوں یا سال لگیں گے ملک کو اس نہج پر عمران خان لے کے آئی ہیں ہماری مجبوری ہے اگر آئی ایم ایف سے معایدہ توڑتے ہیں تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا یعنی انہوں نے جو ان کی پارٹی کا بھی اور یقینی طور پر جو بات درست ہے وہ درست ہے کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا تھا جینوری میں اس سال اور اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے اس معایدے کی نہ صرف منظوری کر رہی تھی بلکہ ایک منی فیننس بل کے طور پر اس کو نیشنل اسمبلی سے منظور بھی کرائے گیا تھا اور باز آفتہ طور پر اس پر پریس کانفرنس سے بھی ہوئی تھی اور سارے حکومتی وزار جس میں شوقت تری انفواد چودی وغیر وغیرہ سب شامل تھے انہوں نے آ کر میڈیا پر اس سارے فیصلوں کو ڈیفنڈ بھی کیا تھا اور ان کا یہ کہنا ساتھ ہے کہ اب یہ مجبوری ہے اس کے بغیر آئی ایم ایف ہمیں قسط نہیں دے گا اور یہ معایدہ سائن کرنے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف سے پیسے بھی لیے لیکن اس معایدے پر پھر عمل درامت روگ دیا اب آئی ایم ایف اس ساری صورتحال میں حکومت کا موقف تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو وعدہ خلافی ہوئی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی دوبارہ ہوگی لہذا پہلے جو ہمارے ساتھ چیزیں تیہ کی گئی ہیں اس پر عمل درامت کریں اس کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ آپ نے عمل درامت کیا ہے کتنا کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھنے یا نہ بڑھنے کا فیصلے کریں گے لہذا یہاں تک تو بات درست ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم ہر ایک معاملے کا بوجھ لوگوں پر ڈالنا شروع ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ صرف ہمارے لیے ایزی ارننگز جو ہیں آسان کمائی ہے یہ لوگ ان کا خون جتنا مرضی نچوڑیں یہ نچڑ جائے گا اور ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا یہ سوچ بنیادی طور پر ایسی ہے جس پر اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جناب یہ کہا ہے میں سے آج مثال دیتا ہوں مریم صاحب کا خود یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے معایدہ بھی کیا اور عمران خان صاحب کے حکومت نے یعنی عمران خان صاحب نے اس معایدے کی خلاف ورزی کی تو اس معایدے کی خلاف ورزی پر اگر آپ نے لٹکانا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو لٹکانا ہے نا جا کر اگر خال او دیڑ نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کیوں دیڑے ہیں میری اور آپ کی خال کیوں دیڑنا شروع کیا ہے ہم نے کیا ظلم کیا ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمارا جو روز مرہ زندگی ہے اس کو اجیرن بنا دیا جائے اس کو ایک مشکل بنا دیا جائے اس پر عذاب ہی عذاب ڈال دی جائیں صرف پیٹرول نہیں بڑھتا مطرمہ پیٹرول کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز بڑھتی ہے اب بھی آپ نے بجلی بھی بڑھانی ہے وہ پانچ روپے کی سبسیڈی بھی ختم ہو گئی بجلی بھی بڑھانی ہے بجلی کی قیمتیں سات روپے ایک آنوے پیسے پر یونٹ بڑھانا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہم کس لیول پر جا رہے ہیں اور اس کے ہمیں نتائج کہاں تک پہنچیں گے تیسرا اور امپورٹنڈ نکتہ مریم صاحبہ کا خطاب میں وہ تھا نواز شریف صاحب کا ٹویٹ جو انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کیا تھا جس کے اندر انہوں نے سیفلی یہ بات کہی تھی کہ میرے پر جو بھی صدمے میں نے اٹھائے وہ میں ان کو ماف کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جس طرح کے صدمے میں نے اٹھائے ہیں اس طرح کا صدمے کوئی اور اٹھائے اور اگر پرویز مشرف صاحب اور ان کے اہل خانہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کو ہر طرح کی سہولت فرام کی جائے اس پر مریم صاحبہ نے ان کا جو جوابی ٹویٹ تھا اس پر ان کے اس ظرف کا انہوں نے تعریف بھی کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھ کہ نواز شریف صاحب نے حقیقی معنو میں اعلیٰ ذرفی کا ثبوتی ہے آج بھی اس پر جب بات ہوئی ہے تو مریم صاحبہ یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات ذاتی حیثیت میں کی ہے کیونکہ اس وقت نہ وہ وزیر آزم ہیں نہ وہ رکن اسمبلی ہیں نہ وہ وزیر ہیں ان کے پاس کوئی اوفیشل پوزیشن نہیں ہے ان کی یہ بات ذاتی حیثیت میں تھی اور جو مافی کی بات انہوں نے کی ہے وہ بھی ان تمام اقدامات کی مافی کی بات کی ہے جو ان کے ساتھ رواہ رکھے گئے مشرف صاحب کی طرف سے اور ان کی حک امت کی طرف سے لہذا اس کا ان کے اس بات کا تعلق حکومتی اقدامات یا عدالتوں کے فیصلوں سے یا ان کے خلاف زیر التوا مقدمات سے نہیں ہے وہ ریاست ہے اگر وہ فیصلہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ذاتی طور پر جو بات کی ہے وہ صرف یہی ہے کہ جناب ان کے خلاف کسی قسم کی اور فردر کوئی اب میری طرف سے یہ کیس کلوجڈ ہے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس معاملے پر اب کچھ زیادہ گوھر فکر نہیں کرنا چاہیے اس جو گفتگو ہے جو اسلامباد آج خاص طور پر اسلامباد ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ بار کے اندر جو کچھ ہوا وہ دونوں واقعات میں سے ایک واقعات میں نے آپ کو سنا دیا دوسرے میں بھی بتاتا ہوں تو یہ جو مریم صاحبہ کا اگر ہم خطاب کا جائزہ لیں تو یہی والی بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے یہاں تک تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب کے پلٹیکلی ان کو اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے اس وقت پاکستان میں موجود پاکستان میں موجود اور موجودہ پولیٹیشنز کی لوٹ میں سے تو وہ مریم صاحبہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے یا کس طریقے سے ان کو اس کی بات کا جواب دے کر ان کو ڈیفینسیف پوزیشن پر لے کے جایا جا سکتا ہے باقی ریسٹ آف دی پولٹیکل الیٹ ابھی تک انیس سو ستر کی دہائی میں ہے انیس سو تیس کی دہائی میں ہے اخلاقیات معاشیات وہ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ابھی تک وہ ڈرائنگ روم پولٹیکس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ جو پاکستان میں خاص تو اپر جو پلٹیکل ڈائنامکس ہے وہ بہت حد تک بدل چکے ہیں اب اگر پولٹیکل ڈائنامکس بدل چکے ہیں تو آپ کو موجودہ حالات کے مطابق ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ موجودہ حالات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا اور بریم سہبہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئی عمران خان صاحب کو بڑا ہارڈ ٹائم بھی دے رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو اپنی جو تمز ہیں وہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو صورتحال کا اندازہ ہے وہ اس کو اس کے مطابق ہی جا کے ٹ عمران خان صاحب کے جو نیریٹیو ہے اس کا انٹیڈوٹ مریم صاحبہ کے پاس ہی ہے اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں پہلے واقعے کی جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا عمران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کوٹ بار سے جو خطاب ہے وہ بہت ہی زیادہ مہنگا پڑ گیا اس کی تین چار وجوہات ہیں ایک جس وقت عمران خان صاحب پہنچتے ہیں وہ جو پندال ہے اسلامباد ہائی کوٹ بار کی طرح سے جو سجایا گیا تھا وہ تھا بہت بڑی جگہ اور وہاں پر انہوں نے کرسیاں بھی بے شمار لگائی ہوئی تھی لیکن جب عمران خان صاحب وہاں پر پہنچے تو وہ پندال کے اندر کو چند درجن وہ کلا بیٹھے ہوئے تھے باقی سارے کا سارا پندال خالی تھا اور عمران خان صاحب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار یہ میں کدھر آیا ہوں ایک درف کرسیاں زیادہ بندے کام اور عمران خان صاحب کو اب عادت بن گیا ہے کہ ان کے سامنے ذرا تھوڑا سا کراؤڈ ہو تو وہ بات کریں ایک تو ان کو یہ دھچکہ لگ گیا دوس دوسرا سننے والے بڑے کام تھے اور جو موجود تھے جو میزبان تھے وہ بہت زیادہ تلخ تھے تلخ اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب پر پیہ در پیہ حملے کر دیئے جناب انہوں نے انہوا سوال پوچھے تگڑے سوال پوچھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا ممبر بار تھے علی مباسی صاحب انہوں نے کہا انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا کہ گورنر نے قانون کا جس طرح یعنی پنجاب کے جو گورنر تھے نا عمر سرفراز چیما انہوں نے قانون کا جس طرح استعمال کیا اس کا جواب دے سپیکر نے کانون پر کس طرح عمل نہ ہونے دیا اس کا جواب دے اور عمران خان صاحب نے علی مباسی صاحب کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اپنا خطاب کیا اور خموشی سے چلتے بنے اس کے علاوہ ممبر بار کاؤسل نے ان سے یہ پوچھا کہ بار نے آپ کا بائی کٹ کرنے کو کہا لیکن ہم نے آپ کو بار سے خطاب کی دعوت دی لیکن ایک بات یاد رکھیں ہیں ہم بیٹھے وکلا بار کے معزز ممبران ہیں پی ٹی آئی کے کارکن نہیں اور انہیں نے یہ بھی کہا علی مباسی صاحب نے کہ طریقہ ادم اعتماد آئین کے مطابق تھی اور طریقہ کار بھی آئینی تھا لیکن آپ کے گورنرز کا رویہ کیا تھا وہ ہم نے بہت ہی زیادہ قریب سے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس صورتحال کو ہم کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ کے دور کے اندر آئین کا اور روایات کا بازابطہ طور پر مزاک اڑایا گیا اچھا اس سارے سوالوں کے اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے بھی ان سے سوال پوچھے گئے انہوں نے کہا جی آپ نے ملکی معیشت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں میں نے یہ جو سوال ان سے پوچھے گئے عمران خان صاحب نے ان سوالوں کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا یعنی جس وقت یہ بار کے موزا ذراکین اپنے خطابات کر رہے تھے عمران خان صاحب نے تو آخر میں خطاب کرنا تھا نا تو وہ مختلف سوالات اٹھا رہے تھے بڑے سخت قسم کے سوال مثال کا طور پر گورنر کیسے منع کر سکتا کہ جی میں نے ہلفلی لینا صدر کس طریقے سے سمریز پر سام بن کے بیٹھ سکتا ہے کس طریقے سے طریقے عدم اعتماد جو ایک آئینی عمل ہے اس کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش ہے یا جس طریقے سے ڈپٹی سپیکر رولنگ دیتا ہے آپ اس سے رولنگ کا دفاع بھی کرتے ہیں اور فوری طور پر رولنگ کے اگلے ہی لمحے آپ اسمبلیز کو ڈیزولو بھی کر دیتے ہیں اسی طریقے سے سپیکر نیشنل اسمبلی کو بزابطہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈائریکشن جاری ہوتی ہے کہ جناب آپ نے فلان تاریخ کو اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس جو تحریک ہے اس کی اوپر ووٹنگ کرانی ہے اور سارا دن اجلاس چلتا ہے نہیں ہوتی تو ووٹنگ نہیں ہوتی ہوتی ہے تو صرف لمبی لمبی تقریر ہوتی ہیں اس تمام یہ سوالات ہیں بنیادی طور پر کہ یہ عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک ان سوالات کے کبھی جواب نہیں دیئے آج جب وہ بار کے سامنے پہنچے ہیں تو بار والوں نے تو یہ باؤنسر پہ باؤنسر مارے ہیں عمران خان صاحب کو بھی اتھو لنگیا گدی اتھو لنگا لیکن عمران خان صاحب نے اپنا جب ان کی باری آئی تو اصولی طور پر انہیں ان تمام سوالات کو اپنے خطاب کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا ان تمام سوالات کے جواب دینے چاہیے تھے بار کے موزز ممبران کو مطمئن کرنا چاہیے تھا لیکن عمران خان صاحب نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا وہ اپنی تقریر کی انہوں نے غیر ملکی سادش ہوئی ہے خارجہ پالیسی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ازاد نہیں ہوگا ملک کب تک امریکہ کی گلامی کرے گا امریکہ آپ پر دباؤ صورت میں رکھے گا جب آپ اس کے تلوے چٹیں گے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے وہ آپ کے سامنے جھک جائیں گے اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے کھی لیکن وہ بات جو لوگ سننا چاہتے تھے وہ سوال کے جواب نہیں دی اور واقعتاً یہ ایسے سوالات ہیں جن کے امران خان صاحب کو جواب دے دیں ہیں اور جواب دیے بغیر ان کا چارہ نہیں ملے گا آئیں بائیں شاید جتنی مرضی کر لے لیکن حقیقی معنوں میں حقیقی فورمز پر حقیقی عوامی فورمز پر جب جب وہ جائیں گے ان کو ایسے سوالات ہی ملیں گے اور ان سوالات کے آج نہیں تو کل امران خان صاحب کو جواب دینا پڑیں گے اپنی رائے کا ضرور زار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ